اسلام علیکم آشی و لاغ میں میں لے کے حاضر ہوں آپ لوگوں کے لئے لوکی اور چینل کی ڈال کی ریسپی جو کہ بہت مزیقی بنتی ہے ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے چینل کی ڈال بوائل ہونے رکھتی ہے جیسے ہی چینل کی ڈال ہاب بوائل ہو جائے گی ہم نے لوکی کو کاٹ کے پیسیز کر لیا ہے یہ دیکھیں ہماری چینل کی ڈال ہاب بوائل ہو چکی ہے ہم نے اس میں لوکی ایڈ کر دینی ہے میں نے تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دیا تھا اس کے اندر بہت ہی زبردست ریسپی ہے چینل کی ڈال اور لوکی کی میں نے بہت سارا پانی میں نہیں چینل کی ڈال اُبلنے رکھی ہے نورمل پانی میں میں نے چینل کی ڈال اُبلنے رکھی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں گے چینل کی ڈال کا پانی خوشک ہو جائے گا اور لوکی بھی بہت اچھے سے گل جائے گی یہاں ہم نے پتیلی میں آئل ایڈ کر دیا ہے آئل میں نے ایک کپ آئل لیا ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پیاس پیاس ہم نے تھوڑی سی لینی ہے چھوٹی پیاس کے قریب باری کاٹ لینی ہے معمولی سی ہم نے پیاس لے کے اس کو پرائی کر لینا ہے آئل میں اچھے سے جیسے ہی ہماری پیاس پرائی ہو جائے گی تو میں یہ دکھا دوں آپ کو ہماری دال دیکھیں اور لوکی کتنے اچھے گل چکی ہے پانی بھی بلکل کشک ہو چکا ہے پیاس ہماری ہو چکی ہے فرائی اور ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو ادھر ٹیماتر اور پیاس کے ساتھ اچھے سے ٹیماتروں کو فرائی کریں گے جیسے ہی ہمارے ٹیماتر فرائی ہو جائیں گے تو ہم اس میں اپنے مسالے ایڈ کریں گے ٹو ٹیبلی سپون ہمارے پاس لسہ ندرک کا پیسٹ ہے ایڈ کر دیں گے ہم اس میں چینل کو لائک اور سبسکرائب شیئر لازمی کیا کریں آشی بلوک جوائن کریں آشی بلوک کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیوز آپ کو محصول ہو جائے بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں لسہ ندرک ہم نے ایڈ کر دیا ہے لسہ ندرک کو اچھے سے بھون لینا ہے ہم نے تاکہ لسہ ندرک کیا کچھا پند جو ہوتا ہے بلکل ختم ہو جائے اور بلکل بھی لسہ ندرک کی ہیکنہ ہے یہاں میں نے ڈی ٹیبلی سپون ون اے نا ہاپ ٹیبلی سپون ایڈ کیا ہے کٹی ہوئی لال میچ ون ٹیبلی سپون ایڈ کیا ہے میں نے چھوٹا ریڈ چیلی پاورڈر مطلب کے لال میچ پاورڈر تھوڑی سی ہم اہل دی ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اچھے سے اس کو بھونیں گے دیکھیں ہمارا مسالہ کتنا اچھے سے بھون چکا ہے ٹیمارٹر وغیرہ سب ایک جان ہو چکا ہے مسالہ ہاف ٹی سپون ہم بائٹ زیرہ ایڈ کریں گے سفیز زیرہ ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے اچھے سے مسالے کو بھون لینا ہے جیسے ہی ہمارا مسالہ بھون جائے گا ہم اس میں اپنی دال اور لوکی ایڈ کر دیں گے یہاں دیکھیں ہمارا مسالہ کتنا اچھا دانے دار گریبی بنی ہے مسالے کی بہت زبردست ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے میں نے تھوڑا پانی ایڈ کیا ہے وہ تھوڑا سا بھونیں گے اسے مزید اور اس میں اب ہم اپنی دال اور لوکی ایڈ کر دیں گے دال اور لوکی بہت زبردست گل چکی ہے بہت ٹیسٹی سالن بنا تھا یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کلر اور آئل بھی پورا اوپر آ چکا ہے مطلب کہ مسالہ بہت اچھے سے بھن چکا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک ضرور کیا کریں تین سے چارہ در ہری مرچیں ہم نے کاٹ کے ایڈ کر دیں گے اور دو سے تین منٹ ہم اس کو دمپے رکھ دیں گے تو یہ ہے ہماری ڈیش آؤٹ ہوئی دال جو کہ بہت ہی مزیدار فرائی ہو چکی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل بلکل اوپر آ چکا ہے آپ اس پر کٹی ہوئی بارک اطرق آئل ہارا دھنیا گانش کر سکتے ہیں آپ اس کو چپاتی کے ساتھ کھار سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بہت ہی زبردست ریسیپی ہے بہت مزے کی بنی ہے ویڈیو اچھی لگی ریسیپی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں آشی بلوگ جوائن کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کریں آشی بلوگ کو